موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز بانو مر جاوید پروگرام جرم انجام کے ساتھ لاہور میں ایک اور معصوم بچھی کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد پورا دن اتوار نو تانو بچھی نہیں لبی اتوار بھی پورا رات بھی اسی پوری فیری ہیں پیر دن چڑ گیا پیر نو پیر نو جا کے ملی بچھی پیر میں پھر پیر نو گئی چلی گیا میرے پیر بنتے نے فون کی تو انا ایشا لاب گی میں ٹھیک مچہ لگی آنی مرے پیر بیٹی سرف رہا ہی گی میری بچھی پڑے کوی زندگی صار جه مجھے دا گریب بندے ساں دا بدلہ خون لینے ساڈے کرتا کوشن ایک ہوتی میری ایسی ساڈہ دا کار کھالی ہویا سانو دی بیا کوئی کام چنی ساں دادے اندیا کام کنم این امام این تین پڑھانا کام میں ساری براہ بھی کرا میری تیہ کوری پڑھے 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 کام کرواندی رہا میری چاہ بڑے ساہی تید میں پڑھا ہوں پڑھے پڑھے تم وچے چند گھر پڑھے کام نے یہی سنا پڑھے 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 میں پڑھے پڑھے ساری mentors ملزم ہے آپ کا نام کیا ہے اللہ دیتا آپ کا نام اللہ دیتا ہے اور جو رزوان ہے وہ آپ کا بھتیجہ ہے جی اچھا آپ کو رزوان کے پر کوئی شک گزرا جو آپ نے اس کو کہا کہ میں پولیس کو بتانے لگا نہیں سار جی شک ہے ہی سی میں کہ پتر تو آنا میں داس روپیہ دے کے کار کر لیا لیکن بچی نہیں آئی ایتر سار جی پینڈے ایک در سے گا ہوندے بار کیمرے لگ گئے نے اچھا میں پتر سویرے اسی کو کیمرے بھی چیک رہا آنے پی اونو آدھا ہے ابو کیمرے نہ چیک رہا ہے یہ کیمرے آنے بیچے کجنے ہونک کیمرے چیک رہے ہیں چیک رہے ہیں کالا پہ یہی لیا تھا بچی نو اچھا پیر نو بچی ملی کتھو پیر نو سار جی میں انو آکھا پتر میں بانے بھائی چیک رہے ہیں کال کی تی پلیس آلے لگے ہوندے تینو پیش کرنے تو سارا کوئی مندے دا اہ میں پینڈے کول جانا میں کہ چلو نال پائی سی میرا پینڈوں جا گے آندا پینڈ اگر میں وہ موڈا جڈا نال مجرم میں اللہ دیتا انہوں میں بچی نا دے دا تے انہیں میں نو قتل کر دینا سی بچی انہوں کیوں دیڑی سی انہیں وہ نہیں دسیا وہ نہیں سار جی دسیا انہیں سانو نال لیا گیا پا جے میرے آکھا چال پوتر کتے ہی پہن اگے گئے ہیں تھے سار جی لاش ملی سانو کنی دور سی کاروں ایک کلومیٹر ہے تو وہ بیرانہ بغیر ہے گیا بچی دیکھ کے سار جی اگر پہاڑوں دا تے سوا ہو جانا سی جو میرے تے بیتی گئے لیکن سار جی میں پھر بھی یوں دی باں پھڑی گئے ایسے چھو صاحب نو دے دیتی میں کنون ہی جانے لیکن ایدو پہلوں سار جی کسے نو نساف نہیں بڑیا چیار ارہی ساڑھے لاکے دے بچیو ایمین افضل کھوکر ہویا ہے بوٹ لینے ان جنو انہوں آجان دے نے ہون نہیں ہوئے دا میرے اڑکے دے بچ کی ہو رہا ہے انہیں سانو آنکے پوچھے آتا کنے ایساڑا مسائیہ بیاسی ارمین ایک دے تُس ہی اپنا پتی جا پھڑایا ہے جی تے دو جا کو آنے مونڈا دو جا سار جی انہیں پھڑایا ہے او کونے اسی نہیں ہونو جانتے رزوان نے پھڑایا ہے بکیڑا ہے دے کیڑا نہیں انہیں آکھے جی آئے میرا نال مونڈا نال ہے پولیس نے دو بلزم پھڑے ہیں جی تُس ہی دسنا تاڑا کی نا ہے مائک دے دے یوسف صاحب اے تاڑے سگے بھائی نے جی اینا دی بیٹی دے نال جاتی ہوئی تے اس تو بات کتل ہوئی ہے تے تاڑا مونڈا تاڑا بیٹا پھڑیا گیا ہے کی کی کہندے ہو تس ہی اس بارے اکٹھے رہندے ہو تس ہی لہدہ لہندہ رہندے ہو ہم کٹھے کجوائنڈ فیملی جی ایکی جگہ رہتے ہیں کیا ہوا کیا ہے کیا بجا ہوئی کہ آپ کے بیٹے نے اتنا انتہائی قدم اٹھایا اور اس کے بعد اس کو کتل بھی کر دیا سر میں نے اسی پتہ وہ بچہ ایتھی ریندہ سی اینا دے کولی ریندہ سی میں مانگیا ایسا میں نے فون آیا کہ بچی نہیں لاب دی بھی میں آگیا ہماتے گینٹیج میں ایتھے آگیا ہمان پتہ لگا کہ بچی نہیں لاب دی بھی اسی لاب دے رہے ہیں سارا پھر ہیں سانو نے کتوں بھی نہیں لبی رات یا رہاں وہ یہ کیمریاں دا نہ لیا مونڈا دا ادھر کونی کیمریاں سانو پتہ لگ گیا کہ ان دے بیچے کوئی رولا ہے دا بچے دے بیچے اسی پھر یہ بارہ میں یہ رات لیٹا لیا گیا نکل گئے ہیں ساری راہ ڈونگ دے رہے ہیں مونڈا دا دا کی کرتا ہے؟ کنوں کو مرے گیا مونڈے تی؟ ساڈے سے قربے سارا للانا کوئی کدی پہلے ہو دی ہے ہو جی ہرکتہ ہرکتہ دیکھیاں سان کوئی ہرکتہ گیا سیگے تو آڈا مبل چکلے آدے دے مویئی دیتا ہے چوہ کاری کردہ اسی ہے؟ کوئی پرچے بغیرہ بھی ہوئےیں خود سانو پتہ کوئی ایا سانو نہیں سی لامہ ملے آگے گئے کس سے پتہ ہوئے ہیں دوستانو کس سے پتہ ہوئے ہیں ملوث ہون تے جڑا متاثرہ خاندان ہوتے تھے پریشر پایا جانتا ہے کہ صلاح صفائی کر لے ان تاڑے بیٹے تے الزام ہے کہ انہیں تاڑے ہی تاڑی پتی جی نوز یادتی تو بات قتل کیتا ہے توسی کی چاندے ہو کہ صلاح ہو گئی کیا سزا ملے کی چاندے ہو اسی سار جی جانے ہیں کہ ایک ایسا انسانو انساف ملے ایسا کام ہو بے کہ ان دے ٹکڑے کار کے تے ٹنگے جان سانو ہے تھی پیاری ہے سانو پتر نہیں چاہی دا سانو تھی دا انساف چاہی دا کہ ان دے ٹکڑے کار کے چوکاں دے بیچڈل لٹکایا ہے یان تے کھان تے اونال یہ نسلانو سوچنا پاوے کروڑ دفا بھی گیز یا قدم چکن لگیا سانکی کرنا میرے بچے بھی روندے نے وہ بھی ایسا بچی نو روندے نے ساڈی تھی دا ہے یہ میرا پراہ نہیں ہے میرا پتر ہی ہے میں نے انہوں کدھی پراہ نہیں کیا ہے انہوں پتر کہنا تو میرے پتر تھا نہ لے کام ہو بے ایک مظلوم تھے نہ لے انہوں ظلم کر کے کیوئے اس بچی دی جان نکلی ہو بے کیوں ہاڑے پاہ دی ہوئے گی کہتا ہے میرے واسدے چڑے آس سانو نساف چاہی دا چیف جسٹس پاکستان نو بھی ساڈی پی لے مزیر اعلیٰ نو بھی پی لے سی انساف نو بھی پی لے کہ سانو نساف ملے ہے تے اے یا دنیا تے کوئی نساف نہ ہویا بے نہیں اون منڈا تے تاڑا گرفتار ہو گیا جڑا اور نال ہو دے شریق ملزم وہ بھی گرفتار ہو گیا تے تاہنو حالے بھی کوئی شبہ ہے گا کہ انساف ہی ملے گا تاہنو سانو ہے یہ بھی شبہ ہے کیوں سانو یہ شبہ ہے مجرم پھاڑ دے چلے اندینے ساڈا بچے دے مگر کوئی نہیں جائے گا وہ جڑا نال جن دے ڈار تو منڈے نے کام کیتا ہے اندینے لو وڈڈا ہے جن نے انو ورگلایا سارا کام کروایا اندے خلاف پرچے بھی گئے اندے خلاف پہلے بھی پرچے نے چاچی تُسی دسنا تُسی بڑے سبتو بڑا امتحان دے تاڑا ہے کہ تاڑے دویں پتران دے بچے ہی پھے گئنے ایک طرف تاڑے چھوٹے بیٹے دی بیٹی جائے گئے وہ قتل ہوگی تے دوجی طرف تاڑے بڑے بیٹے دا بیٹا ہے کی کہن دیو دوسی تُسی بزرگ بھی یہ معاشرے چاہے ہیں گند جڑا پھیل دا جا رہے ہیں رشتہ دا جا رہے ہیں تیس مکونہ چاہے جائے گند لوں ہسی یہی چانے ہیں بھی سانو انساف ملے تبا کی ساتھ اندر ایک آدان دا ہے پی جو پاکستان ہے چکے ہونتا ہے بیا دوکان نہیں نساح ملے آسانو کی تو مل جانا اسی خریب طبقہ نہ پیچھے جان جو گیا نہ پیچھے جانا ہے تُسی بھی اپنے پتر بنگا رہی کہہ رہے ہیں کہ تاڑے پوتریں نو جڑا سزا ملے جڑی زیادتی بچی نال ہوئی انہوں قتل کیتا گیا نو مولود بچی نو انہوں چھوٹی عمر دی بچی نو ہمارے پر جانا ہو گیا نیو اس دن تو لائے گے جسے ہی ہی ساتھ بیٹھے ہیں مرنالاااگ کوئی فاتحہ کھانی ہی پارد آیا تو میں تو نہیں ہتا جانا پاکستان ہمارے پر حرم پلیس ہوں دیئے دوگے چکر رسی اتوار نوں جرخاص دے گیا ہے پہ ساری بچی نہیں لب دی دبارہ ہاں فون جیسے لکیتا بچی دیلاج مل گی پلیس آئیے پلیس نے نہیں لبی یعنی اتوار تو لے کے پیر دی صبح تکر پلیس نے تاڑے نل کوئی تاوہ نہیں کی تا بچی دیلاج لا کے چلی گی چکر نہیں لیا ساری تکر آیا ہی کو نہیں اچھا تو جدو تو سی ہونا نوں دسیا کے بچی دیلاج مل گی فیر آئے ملزم ہونا نے پڑے نے تو سی پھڑ کے دیتے نے اسی پھڑ کے پیش گیتے ہیں دو میں بندے تو سی آپ ایک بندہ دیتا ہے اپنا بچہ دیڑا سی ایتو جیسے بچی لگیا ہے نا یہ ایسا بچی دائے گا لگا گیا وہ ایس پاس ہوتھنے والی لگا گیا ہے ٹھیک ہے اگے جاگے ایک جنگہ سے نا ٹائم بنایا ہے ہوتھے کٹھے ہو گیا ہے دو جا موڈا کی تو پڑے آئے گیا ہے وہ انہیں ساڑے بچے ایرزوان نے پڑایا ہے وہ اتھا گیا لگے چکی سے کام کار دا ہی پہا ہے پہلو پلیس گئی ہوں دے کار اچھا وہ فرار نہیں ہویا یعنی بکوئے تو باد ہوئی تھی پھر داریا ہے لاکھے انہوں نے اسی بھی بچی تا کنے نال لینے ہیں صحیح کہ ماں بھی کسی آ رہے چکی ہے انہوں نے بچے تا بچے ہی لینے نا بلکل بڑی مہرمانی جاتی ہے انہوں نے دس پندرہ جیس ہی پاکل ہو گیا راتوی سے دیدوی ٹونڈ ٹونڈ گئے اللہ اللہ تعالی اللہ انسانیہ پیدا کرے اس خاندان کیلئی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ایک طرف انہوں نے اپنی بیٹی کو کھویا ہے تو دوسری طرف جو ملزم ہے وہ ان کے سگے بھائی کا یعنی بھتیجے نے یہ ظلم کیا ہے لیکن آپ ان لوگوں کی حمد دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو صرف انصاف چاہیے بے شک وہ ان کے گھر کا بچہ ہے لیکن جس طرح سے اس نے زیادتی کے بعد بچی کو قتل کیا ہے اس کو سخت سے سخت سزا دیجئے اور ان کو ابھی بھی خدشات ہیں کہ کیونکہ ملزم کو بھی پکڑ گے انہوں نے خود دیا ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ جس طرح کی پولیس کی کارکردگی ہے جب بچی یہاں سے لا پتہ ہو گئی تو چوبیس گھنٹے پولیس کا یہاں پر نام و نشان نہیں تھا چوبیس گھنٹے پولیس نے ان کے ساتھ کوئی تابو نہیں کیا ملزم انہوں نے پکڑ کے دے دیا اب ان کا یہی مطالبہ ہے کہ بچی کے جو ملزمان ہیں ان کے ساتھ سخت سے سخت طریقے سے پولیس پیش آئے اور ان کو جو قانون میں سب سے زیادہ سزا ہے یعنی فانسی کی سزا جو سب سے میکسیمم پینلٹی ہے 302 اور اس کے 306 کے اندر وہ ملزم کو دی جائے تب ہی ان کے دلوں کو سکون پہنچے گا پولیس اب ملزمان سے کیسے تفتیش کر رہی ہے کین اس طور پر تفتیش کر رہی ہے میڈیکل فرانسک ریزلٹس آئیں گے نہیں آئے یہ تمام چیزیں پولیس سے جانتے ہیں موسیقی 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 ایک لی نکلی جب وہ سبارہ پڑھ کے گھر واپس آ رہی تھی تو راستے میں اس درندہ صفت نے اس کو روکا اس کو دس روپے دیکھ کے بہلایا پسلایا جب وہ نہیں مانی تو اس چیز کی بھی شہادتیں موجود ہیں کہ اس نے اس کو بالوں سے کھینچا اور اس کو زبردستی اپنے ساتھ لے کے گیا ماں باپ بچی کے جو والدین تھے یعنی اس کے رشتہ دار تقریباً چوبیس گھنٹے بچی کو ڈھونٹے رہے پہلے یہ بھی غائب رہا منظر سے پھر یہ دو گھنٹے بعد منظر کے اوپر آ گیا اور یہ گھر والوں کے ساتھ پھرتا رہا لیکن اس نے نہیں بتایا چوبیس سے چھبیس گھنٹے کے بعد بچی کی لاش جو تھی وہ گھر سے کچھ دور قریب ایک جوہر چھوٹا سا گندے پانی کا بناوا تھا وہاں سے ملی یہ درندہ سے بچی کا کیا لگتا ہے یہ بھی اس سے پوچھتے ہیں کس طرح سے اس نے یہ درندگی کی کیوں کیا اور اس ساتھ جو ملزم ہے اس کا اس کیس میں کیا لینے دینے یہ تمام چیزیں جانتے ہیں تمہارا نام کیا ہے رزوان رزوان کتری عمر ہے تمہاری سولان سار کیا لگتی ہے آئیشہ تمہاری کزن چاچو کی بیٹی ہے ایک ہی گھر میں رہتے ہو ہاں جی کب سے کافی دیر ہو گیا کیا کرتے ہو تم کو داعی کا کام کرتا ہوں اس دن کیا دن تھا جب یہ واردہ ت ہوئی بتا نہیں سے یہ آدمی تم کہاں پہ تھے اس دن کیا کر رہے تھے کام پہ چھٹی تھی اس دن تو کام پہ نہیں گئے کئی اور بھی نہیں گئے نہیں سار تو بچی کہاں پہ ملی تو بچی چاچو کے گھر گئی تھی ادھر گیا تھا بچی کو داثر پہ دیئے تھے داثر پہ دے کے بچی کو وہاں سے لے گیا تھا وہاں رستہ میں یہ بھرو -, جو تھا اس کو میں نے بتایا یہ والا یہ کون ہے دوست ہے میرا اچھا یہ ساتھ گیا تھا یہ باہر کھڑا رہا اس کو پتا تھا کہ تم کہاں جا رہے ہو بچی کو لیتے یہ رشتے میں ملا تھا اس نے پوچھا کیا کرنا ہے میں نے سب کو جیسا بتایا اچھا یہ کام کرنا ہے اس نے کہا ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی پھر جب وہاں گیا تھا میں مکہی میں گیا تھا بچی کو مارا بھی میں کیسے مارا بچی کو تمہیں بچی کو سرجی گلہ دبا کے مارا ہے اچھا کتنی دیر گلہ دبایا رکھا تمہیں سرجی پائیں سات من دبایا ہے اچھا اس سے بعد بچی جب مر گئی اس کے ساتھ پھر زناہ کیا بچی کا زناہ کرنے کے بعد جب میں واپس آیا پھر یہ وہاں باہر نہیں کھڑا ہوا تھا تم تو مکہی میں گئے نا یہ باہر کھڑا کیا کرتا رہا وہاں پہ یہ سرجی دیان رکھ رہا تھا تمہاری بہین لگتی تھی وہ رشتے میں تمہیں کوئی غیرت نہیں آئی بچی کے چھوٹی معصوم سی پھول جیسی سال سال کی بچی تھی تم لوگ سارے ایک ہی گھر میں رہتے ہو ہاں جی سر تمہارے ماں باپ کو پتا تھا تمہاری اس طرح کی خسلت ہے نہیں سر چوریاں بھی کرتے ہو تمہیں نہیں سر علاقے سے فون وغیرہ نہیں چوری کرتے رہے تم نہیں سر کبھی کوئی چوری نہیں کی نہیں سر اچھا پھر جب قتل کر دیا بچی کو زیادتی کر لی پھر اس کے بعد کیا کیا سبات سر جی میں گھر چلا گیا تھا ہاں گھر رات کو ڈونتا رہا جب صبح آئی تو گھر والوں نے جب شام کو کر گیا تھا بچی کے ساتھ بچی کے ساتھ زنا کر کے پھر واپس آیا بچی کو وہاں سے اٹھا کے پانی میں پھینک دیا تھا نہیں بچی کے ساتھ جب تم نے زیادتی کی اس کے بعد تم گھرہ آگئے تھے ہاں جی سر گھرہ آگئے کسی کو پتا نہیں چلا تم پر شک نہیں گزرا جو تمہاری چاچی تھی وہ تم سے پوچھا نہیں اس نے کہ تم بچی کو لے کے کدھر گئے تھے چاچی نے پوچھا تھا میں نے کہا تھا بچی تو یہاں ہی ہے تو پھر چاچی نے پوچھا میں نے کہا مجھے نہیں پتا ہے تم ان کے ساتھ بچی کو ڈھوڑتے بھی رہے ہاں جی سر اچھا پھر تم گھر آگئے اس کے بعد بچی دوبارہ گئے ہاں شام کو پھر گیا تھا پھر تم نے دوبارہ زیادتی کی نہیں سر دوبارہ بچی کو وہاں سے اٹھا کے پانی میں پھینک دیا تھا کتنی دور تھا پانی پانی تقریباً ایک قلعہ دور ہے سر وہاں پہ کیوں پھینکا پانی میں کیوں پھینکا اسے سر اس لیے پھینکا تھا کہ کسی کو نظر نہ آئے گی ہاں پھر میں واپس چلا گیا گھر رات کو گھر رہا صبح گھرولوں نے پوچھا اببو نے پوچھا تو کوئی بات تو نہیں آیا میں نے اببو کو بتا دیا پھر اببو جی یہ یہ بات آیا اببو نے کہا وہاں لے کر چلو پھر وہاں کہیں چلے اچھا اس سارا کچھ تم نے کیوں کیا چاچو کا نراز ہوتے تھے کبھی کبھی ایسے بولنے لگ پرتے کسی کے پاس ہی نہیں آنے دیتے کیا نہیں کرنے دیتے تھے اونچا بولو نا بچی کو کسی کے پاس نہیں آنے دیتے کیوں پتہ نہیں تم لوگ کی حرکتیں ایسی ہوں گی نہیں سر ایسے بھی چاچو کبھی کبھی بولنے لگ پرتے ہیں کیوں بولتے تھے بات سر جی چھوٹی چھوٹی باتیں کبھی فیکٹری میں جاتے تھے وہاں بھی بات ہوتی ہے گھر والوں کو اگرسہ نکال دیتے تھے تو اس کا تمہارے سے کیا لینا دینا تھا تم نے بچی کے ساتھ جاتی اور قتل کیوں کیا حالانکہ رشتے میں تمہاری بھیان لگتی تھی تمہیں ایک اٹھے ایک ہی گھر میں رہتے تھے ہاں جی سر تو تمہارے ماں باپ کدھ رہتے ہیں امی ابو سر جی مانگے رہتے ہیں تو تم ان کے پاس کیوں نہیں رہتے ہیں سر جی ویسے یہاں کام کرتا ہے اس لیے گھر والوں کا یہاں تو بچی کو قتل کیوں کیا تم نے ہاں بولو نا سر جی چاچو کسی کے پاس آنے ہنے دیتے ہیں بھو یار یہ تو بات ہی نہیں میں تم سے پوچھو بچی کو تم نے قتل کیوں کیا سر جی بچی کو اس لیے قتل کیا ہے بچی گھر نہ بتا دے کی تو تم نے تو جب وہ زندہ تھی تب تک تو تم نے زیادتی کی نہیں ہوئی تھی تو قتل کیوں کیا پھر سر اسی بار کی وجہ سے بچی شور نہ مچائے کتری دفعہ زیادتی کیا اس کے ساتھ سر جی ایک بار یہ انتہائی درندہ صفت ہے ایسے لوگوں کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے ایک ہی گھر میں رہتا تھا اور بہنوں کی طرح اس کے ساتھ اس کا تعلق تھا بلکہ بہن ہی تھی رشتے میں اس کے چچے کی بیٹی تھی چچا کی بیٹی تھی جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے اور بچی کو انتہائی صفاکانہ طریقے سے پہلے اس نے قتل کیا اس کے بعد اس کے ساتھ زیادتی کرتا رہا یہ شریک ملزم ہے جس کے بارے میں بھی یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ اس کے ساتھ تھا اور آپ نے اس کا بیان بھی سنا تمہارا کیا نام ہے اللہ جیتا ہے کدھر کے رانے مارے ہو مول نال سر تن پتا سی کہ بچی نال زیادتی کرنے جا رہے ہیں نہیں سر جی میں سویرے آٹھوئی اٹھیا ماں کام دے گیا چلا تی پھر تن پتا سی کہتے ہیں نال کیوں گے آپ مکہی دے فصل تھی نہیں سر جی میں نہیں گیا آئی کام دے گیا ماں کام تو آئے تھاتھوئے چھوٹی ہے یہ تھاتھوئے چھوٹی ہے کہ آ رہا ہے کہ آ رہا ہے کپڑے بدلے ہیں کپڑے دجھے کاملے لاکہ بدل کے پھر باہر آگے ہیں اٹھے تھے ہمہمے ناوے پھر نوے پھرنے ہا آئے جا رہے ہیں ہمہم کپڑے دو ملیا ہے سانہ نہیں دوسرے دن پھر پلیس آنکل گئی جہizo ہے بچی جو لے گا جاری ہو تو تنہوں نہیں ملیا نہیں سر جی آپ سامنے گھلتا کہہ رہے ہیں کہ صبح جو تو آٹھوئے جا رہے ہایں سر جی استر جیده دائی آیا یہ ہوئی لفظ نہیں پھر تنہوں کیوں نال آ رہے ہیں سر جی دیوں پتا گیا تینوں بھی دے پتا ہے گا نا تیرا نال لیا ہے ان نے تینوں پڑھایا ہے؟ ہاں جی کتھ ہم پڑھایا ہے تینوں؟ میں نے کام تو لیا ہے تو انہوں اس جن اتواروں بلکل نہیں ملیا؟ نہیں سر جی ہاں بھئی سر جی ساتھ جوٹ بور رہا ہے وہ تے سی 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 ٹی بھی کیمرے بھی لگیا ہے وہ دے چاہے ہیں تو ویڈیو چاہے ہیں؟ نہیں سر جی اچھا کام کاردا پہ ہوتے ہیں اچھا تو یہ دے نال لیسے پھر تو کتھے گا ساں؟ میں کامتے آیا ساں تین پتا ہے کہ ڈی اے نے تیرا ہو گیا؟ پتا نہیں تیرے سیمپل لتے نے خون شون دے پلیس نے؟ پتا نہیں تیرا اگر ڈی اے نے سیمپل ہو گیا اوڈی چگر ثابت ہو گیا تو زیادتی کیتی ہے پھر؟ پھر فانسی دے نہیں فانسی دے جو کرنا ہو دوڑی سیدھا تو اوزن کی کردہ رہے ہیں؟ میں اوزن کام کردہ رہے ہیں اتوار نو کڑا کام ہوندے اتوار نو دے چھوٹی ہوندی ہے؟ سار جی ٹھیکا لیا ہے آسی نا اچھا رانگ دا کام میں آپ دا کار میں تو ٹھیکا لیا ہے تو دو دنہ کام میں رہ گیا آسی تو پھر ختم کرنا ہی پہر لیا کے کار کرایا دینا دے رزوان نے اپنے کارے لینے درسے کہ تُو انہوں کیا سی کے بچی لیا ہے کیا ورنہ ہے تو انہوں قتل کردے گا؟ نہیں سچ تُو انہوں جاننے ہیں؟ یہ دو دفتہ میرے نا کام رہ دے گیا تُو الانو جاننے ہیں؟ تیرے علاقے ج رہی انتے ہیں؟ ہاں جی تُو سار جاننے ہیں تنوں؟ سال لیڈ ہو سار جلا اڑھ دے بیٹھ دے گئے کہا؟ نہیں تیر تڑھ دے۔ ہسckså جاننے ہیں؟ نہیں سر جب unless دو دفتے گیا تو پھر آنہا لیا ہے تُو انہوں تمقی رہ گیش عنہ لیا ہے؟ مرحضون لوگ رہ دتی ہے؟ ملزم کامتے ہیں انتہائی صفاکانہ فیل ہوا آپ کے علاقے کے اندر دن دہاڑے بچی کو نہ صرف قتل کیا گیا بلکہ اس کے ساتھ زیادتی بھی کی گئی بچی کا یہ رشتہ داری ہے آپ کی تفتیش وقت تک کیا چیز سامنے آئی ہے کیسے تفتیش چال رہی آئی ہے اچھا یہ ٹونٹی سیون کا واقعہ ہے ستائیس طریقہ بچی گھر سے سپارہ پڑھنے کے لیے گئی ہے اور اس کے بعد جب سپارہ پڑھ کے واپس آئی ہے تو یہ راستے میں سے اسے لے کے چلا گیا ہے بلہ پس لا کے لے کے چلا گیا ہے ایکچولی اس کے ماں باپ کہیں اور رہتے ہیں اور یہ جو ہے اپنے دادی دادا کے گھر رہتا ہے جہاں پہ وہ بچی رہتی تھا تو اس کے گھر وہ لے کے چلے گئے ہیں اور وہاں سے بچی کو اس نے لیا ہے اور ساتھ ہی وہاں پہ کھیت ہیں وہاں پہ لے کے چلا گیا ہے ساتھ اس نے راستے میں سے ایک لڑکا اپنے ساتھ اٹیج کیا ہے جس کا نام ہے اللہ دیتا ابھی اس کے بعد جب وہاں پہ لے کے گئے ہیں اس نے بچی کو پہلے ڈرائیا اس سے ریپ کرنے لگایا بچی نے چیخیں ماری ہیں درگی چھوٹی بچی تھی معصوم سات سال کی گھر سے کتنی دور ہے یہ جگہ؟ گھر سے بلکل قریب ہے وہاں سے تقریبا آپ ایک قلعہ کہہ سکتے ہیں یہ اتنی قریب تھی بلکل سمسان جائے گا وہاں پہ لگتا ہے بلکل سمسان وہاں پہ فصلیں ہیں کچھ بھی نہیں ہیں وہاں پہ گزر بسر نہیں ہے وہاں پہ اور یہ دن کا ٹائم تھا وہاں پہ لے کے چلا گیا ہے اس نے پہلے بچی کو ڈرائیا تو بچی چیخیں مارنے لگی اس نے اس کا گلہ دبا دیا ہے گلہ دبا دوستان بتایا کہ ابھی تقریبا کمپلیٹ وہ اس کی سانس لکی لکی چل رہی تھی لیکن وہ اپنی طرف سے اس نے مار دیا تھا اس کے بعد اس درندہ صفت انسان نے اس کے ساتھ بچی کے ساتھ ریپ کیا ہے اور اس کے بعد ریپ کرنے کے بعد اسے فیل ہویا کہ بچی مر چکی ہوئی ہے اور یہ چلا گیا ہے پیچھے سے دوسرا لڑکا تھا اس کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ یہ جو لڑکا دوسرا تھا وہاں پہ پیچھے کھڑاوا تھا میرے وہ دیکھ رہا تھا دیکھ بھال کر رہا تھا کہ کوئی آنے جائے اس نے ریپ کیا یا نہیں کیا کہتا اس چیز کا مجھے نہیں پتا اس کے لیے ابھی ہم دی اے نے کروا رہے ہیں دونوں کا دی اے نے کروا رہے ہیں اور فردر ایویڈنس کلک کر رہے ہیں وہ فردر انشاءاللہ اللہ وہ چیز کیلئے ہو جائے گیا جو رزوان ہے اس کو تو مدعیوں نے خود پکڑ کے پولیس کے حوالے کر دیا دوسرے ملزم کو پولیس نے پکڑا ہے لیکن جو مدعی ہیں ان کا آپ لوگوں کے اوپر خدشہ یہ ہے کہ ملزمان پکڑ لیے انصاف نہیں ملے گا کس طرح سے کیس کو آپ لے کے چل رہے ہیں کہ ملزمان کو سوزار بھی مل سکے اور جو قانونی تقاضیں پورے کرتے ہوئے ان کو انصاف ملے مدعیوں کو جیسے کہ ہم اپنے سارے قانونی تقاضیں اپنے سارے پورے کریں گے اس کے اندر ہم اپنا پی ایف ایس سے ہماری جاب اس نے ایویڈنس اپنی کلٹ کی ہوئی ہے اس کے بعد وہاں سے ہمارا ڈی این اے جو ہے وہ بچی کے وہاں پر سویپس لیے ہیں اس سے یہ چیز ڈینائی نہیں کر سکتے جب ڈی این اے آجے گا تو اس کے بعد انشاءاللہ انہیں سکتے سکتے سزا ہوگی عاصف کبھی آپ نے ایسا سنے کہ جیسے یہ ہے بچی کا رشتہ دار ہے اب رشتے میں بھائی لگتا ہے اس کی تائے کا بیٹا ہے اور تائے جس کی اولاد ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ اس کو نہ صرف فانسی دی جائے بلکہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چوکوہ میں لٹکائے جائیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کو یہ خچہ ہے کہ ملزم آن کہیں پہ چھوڑ نہ دیے جائیں ان کی رہائی نہ ہو جائیں نہیں بلکل نہیں ہوگی کیونکہ وہ ایک اپنے موں سے ایڈمیٹ کر رہا ہے سیکنڈلی وہاں پہ ایبیڈنس ہم نے کلٹ کی ہوئی ہے اور اب ٹیکنیکلی جس طرح ہم یہ سارے شواہد اکٹھے کر لیتے ہیں اس کے بعد بلکل بھی ایک پرشنڈ بھی چانس نہیں رہا جاتا ہے کہ جو ملزم جس نے جو کیا ہو اس کے نظر سے زہانہ ملے بہت شکریہ آصف کی آپ گفتگو سن رہے تھے آصف نے انتہائی جا فشانی سے کام کرتے ہوئے ایک کو تو برسہ نے خود پیش کر دیا تھا دوسرے ملزم کو بھی چوویس گھنٹے کے اندر اندر گرفتار کر لیا تھا اب جیسے ہی آصف بتا رہے ہیں کہ ڈی اے نے ہونا ہے فرانزک ریپورٹس آنی ہیں جو بچی کے سویپس بغیرہ جو ہیں وہ اکٹھے کیئے ہیں ان کی ریپورٹس آنی ہیں اس کے بعد فرانزک ایویڈنسز اتنے کلیکٹ ہو جائیں گے کہ ملزمان کا اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ دونوں ملزمان نے زیادتی کیا تو بچنا ناممکن ہے اور جس طرح کا بچی کے برسہ تقاضہ کر رہے ہیں کہ سخت سے سخت ہزار دی جائے کوئی شک نہیں کہ ملزمان اس ہزار سے بچ سکے لیکن اس درندہ شخص نے سات سالہ بچی کو زیادتی کا نشانہ بھی بنایا اور قتل بھی کیا اور جس طرح سے آپ سن رہے ہیں کہ زیادتی کرنے سے پہلے اس نے قتل کیا اور اس کے پاس نشانہ بنایا لمحے فکری ہے ہم لوگوں کے لئے جس کیس کے اوپر آج ہم پروگرام کر رہے ہیں اس میں سات سال کی معصوم بچی کو اس کے تایا کے بیٹے نے پہلے دس رپاہ دے کر اور بہلایا فسلایا اور اس کے بعد اس کو قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد زیادتی کی یہ انسانی نفسیات کیسے اس چیز کی اجازت دے دیتی ہے کہ ایک ہی گھر کے اندر وہ بڑے ہو رہے تھے ایک ہی گھر کے اندر سارا کچھ تھا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا اور اس کے باوجود ملزم کے اوپر یہ کیسی درندگی تاری ہوئی کہ اس نے اپنی چچا کی بیٹی کو قتل کر دیا یہ مہرے نفسیات ڈاکٹر رافیہ رفیق ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ وقت کے لئے شکریہ آپ اکٹھے رہ رہے ہیں اکٹھے بڑے ہو رہے ہیں سات سال کی بچی ہے جو آپ کے بندے کے سامنے پیدا ہوئی ہے لیکن وہ اس کے اوپر کیسے یہ کیا کیفی اتاری ہوتی ہے کہ پہلے اس کو قتل کرتا ہے پھر اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے پہلے قتل کیا ہے پھر زیادتی کیا ہے دیکھیں یہ تنڈینسیز ہوتی ہیں پیدو پیلیا بہت کومن بھی ہے کیونکہ یہ رپورٹڈ نہیں ہوتا تو اس کے اندر یہ ایسی بیماری ہے کہ جس کے اندر اس بندے کے اندر گیلٹ اور ریموس نہیں ہوتی سائیکو پاتک تنڈینسیز ہوتی ہیں سائیکوٹک فیچرز ہوتی ہیں اور یہ پتہ بھی تیدفہ نہیں چلتا سپیشلی ایسی فیملیز میں جن کی بیلنس فیملی لائف نہ ہو یا ماں باپ میں آپس میں بہت زیادہ تشدد ہوتا ہو لڑائی جھگڑا ہوتا ہو یا فیملیز میں ایک بچے کو دوسرے بچے سے کمپیرزن کیا جاتا ہو کہ جی وہ تمہارا فلانا بچہ بہتر ہے یہ بچہ بہتر نہیں ہے شکل پہ کمپیرزن مارکس پہ کمپیرزن تو جب ایسے بچے اس طرح کے محول میں بڑے ہوتے ہیں اور کئی دفعہ یہ فیملیز میں یہ ہوتا ہے بچوں کو کہتے کچھ ہے اور کرواتے کچھ ہے تو یہ جو ایک سوڈو فیملی سسٹم ہوتا ہے یا جس کی اندر ہم کہہ لیں کہ فیک قسم کے میسیجز بچوں کو دے رہے ہوتا ہے کہ سچ بولو اور پھر کئی دفعہ پیرنٹس کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ جھوٹ بولاؤ جا کے کر دو تو یہ جو ڈبل بائنڈ میسیجز بھی ہیں اور جو اس قسم کی ایک گھر میں ایک تشنقی رہ جاتی ہے ایک فیملی تائز میں وہ اسوسییشن وہ بانڈنگ نہیں ہوتی چائے لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم میں جہاں بہت فوائد ہیں اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ ہر بچہ جو ہوتا ہے وہ نگلیفٹڈ سا فیل کرتا ہے کیونکہ ایک گروپ میں ڈیل کیا جاتا ہے بچوں کو تو اب اس کیس کے اندر دیکھیں ملٹیپل فیکٹرز ہو سکتے اس بچے میں کیا منشیات کے ٹرنڈز ہیں کیا وہ ایڈیٹ تھا بچہ وہ کیسے محول میں کام کر رہا تھا پڑھ رہا تھا اور اس ایج میں کچھ ہارمونل چینجز بھی ایسے آتے ہیں جو ہارمونز ہوتے ہیں جو پیوبیٹی کے ہارمونز ہوتے ہیں وہ اس قسم کی تنڈنسیز کی طرف مرید بھی کرتے ہیں اگر بچے کو پروپر گائیڈنس نہ ملے گھر والوں سے یا اس کو روک تھام نہ کی جائے اور ایک اور بہت لیکن جب ایک یہ لڑکا جس کی عمر تقریب سترہ اٹھارہ سال بتائی جاتی ہے یہ اس ہی گھر میں رہتا ہے جس گھر میں اس کے چچا کی بیٹی رہتی تھی یہ جس کی عمر سات سال ہے ہکٹھے اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہر چیز آپ کی ایک افلییشن ہو جاتی ایموشنل بانڈ اتنا سٹرانگ آپ دیویلپ کر لیتے ہیں کہ آپ اس کو پیسے چچا زاد بہنوں وغیرہ اور بلکل بہنوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں تو یہ کیسے انسانی دماغ جو ہے اس چیز کی جازت دے سکتا ہے کہ آپ پہلے اس قزم کو اپنے قتل کریں پھر زادتی کریں یہ دیکھیں یہ تینڈنسیز جو ہیں یہ دیفنیٹلی یہ ایک نورمل شخص کی نہیں ہو سکتی اس میں سائیکوپیتھک تینڈنسیز آ رہی ہیں سائیکولوجیکل سویر سائیکوٹک فیچرز بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ عام شخص اس طرح کا سوچ بھی نہیں سکتا اور یہ چیزیں جو ہیں وہ اکثر پلاننگ بھی نہیں ہوتی لیکن اس کی طبیعت بھی ایسی شخص کی بن جاتی ہے ایک زغنی اس کو کہہ لیں کہ اس کا کاغنیٹیو سکیما ایسا بن جاتا ہے کہ وہ ہر چیز کو ریشنلائز کرنا شروع کر دیتا ہے اس کے لئے کوئی چیز بری نہیں ہوتی ہم کہتے ہیں کہ سائیکوانالیسز ہماری ایک کیوری ہے جس میں جو اڈ کی انپلسز ہیں وہ اچھی سٹرانگ ہوتی ہیں کہ چاہے وہ غلط ہے یا کچھ ہے اس نے اس کی امجیٹ گراتیفیکیشن کرنی ہوتی ہے یہ بھی کچھ کیس اس قسم کا لگ رہا ہے کہ اس میں سائیکوپیتھک سوشوپیتھک تینڈنسیز ہیں اس شخص کے اندر جس نے یہ کیا ہے اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جب جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہوتے ہیں تو پیرنٹس کے بھی کانفلیکٹس ہو رہے ہوتے ہیں چچا وغیرہ کے اور اس طرح کہ جب بچہ گروہ کرتا ہے اس طرح کی کانفلیکٹنگ فیملی میں تو وہ اس چیز کا بدلہ بھی کئی دفعہ کانفلیکٹس کا بچے کے ذہن کی پر کیسے ہو کہ آپ کے گھر میں اکثر لڑائی ہو رہی ہو پیرنٹس ٹویڈ کر رہے ہو وہ بچہ سنتا سنتا گروہ کر رہا ہو تو اس کا ایک اپنے جو اور لوگ ہوتے ہیں فیملی سے اس سے ایک نیگٹیب کہہ لیں کہ ایک اس کے ذہن میں سکیما ڈیویلپ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ بچہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے جس کی اندر یہ پسنالیٹی کے فیچرز آ رہے ہوتے ہیں سائیکوپیتھک ٹریٹس آ رہے ہیں بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر رافیہ رفیق ہمارے ساتھ موجود تھی انتہائی افسوسناک دردناک واقعہ ہے جس کے اندر سات سالہ بچی کو پہلے ملزم نے قتل کیا قتل کرنے کے بعد بچی کے ساتھ زیادتی کی اس کے بعد اس کی لاش کو فصلوں میں پھینکر چلا گیا پھر رات کے پہر آیا اور بچی کی لاش کو اٹھا کے جہور میں پھینک دیا گندے پانی کے طلاب میں پھینک دیا اور پھر وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بچی کو ڈھونڈتا بھی رہا اور اگلے دن صبح جب اس کو خوف دلایا گیا اس کو ڈر دیا گیا کہ اس کو پکڑوا دیا جائے گا یا پولیس اس کو پکڑ کے لے جائے گی تو اس نے جا کے نشان دہی کی کہ کہاں پر اس نے بچی کو پھینکا تھا آپ نے مقتول بچی جو تھی مقتولہ بچی تھی اس کے والدین کی بھی گفتگو سنی ملزم کے والد کی گفتگو بھی سنی تمام ایک پیس کے اوپر ہیں بے شک وہ آپس میں رشتہ دار ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ملزم کو سخت سے سخت سزا دی جائے کیونکہ ایسے واقعات اتنی تیزی سے ہمارے معاشرے میں رونمہ ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ لوگوں کو اب ڈر لگنا شروع ہو گیا اس لیے جب تک ایسے کیسز کے ملزمان کو سخت سے سخت سزا نہیں دی جائے گی تب تک ایسے واقعات کی روک تھام جو ہے وہ کرنا ممکن نہیں ہے آج کے پروگرام سے ٹیم جوربن جام اور اپنے میزبان عمر جاوید کو اجازت دیجئے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی اللہ نگے بان موسیقی